اسلام علیکم آداب نمستے ساتھ سریعکال کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی ایک ایسی ویڈیو لے کر جس میں میں ذکر کروں گی کہ آپ کو ملیشیا آنے کے لیے کس قسم کے تیاریوں کی ضرورت ہے چاہے آپ پاکستان سے ٹریول کریں یا پھر آپ انڈیا سے ٹریول کریں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر ایسی لوگ جو ملیشیا آتے ہیں پاکستان یا انڈیا سے ان کے بیک اوپر تک بھرے ہوتے ہیں اور بے تہاشا سمان لے کر آئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے دو تین ماہ بعد انہیں بہت ہی زیادہ پچھتاوہ ہوتا ہے اپنے اتنے پیسے ضائع کرنے کا اور میں نے تو اپنے کئی انڈین اور پاکستانی بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ کوئی جاتے آتے کے ہاتھ وہ انہی کپڑوں کو واپس بھیجوا دیتے ہیں میں بتاتی چلوں یہاں کہ میں یہ ویڈیو ہرگز بھی ٹوریزم والے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہی وہ لوگ جو یہاں ٹور کے سلسلے میں آ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ملیشیا میں کچھ عرصہ یا کچھ سال رہنے والے ہیں کام کے سلسلے میں یا کسی بھی طرح سے اور رہائش اختیار کرنے والے ہیں آپ اگر یہاں پر کسی بھی طرح سے رہائش اختیار کرنے والے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہاں آنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے رہنے کا بندوبست کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی آپ کا ازشدار یا کوئی اچھا دوست یہاں پر آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ حرصہ رہنے کا بندوبست کرے پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو پروفر کرتی ہوں کہ اگر کوئی اچھا دوست آپ کو اپنے ساتھ رکھ بھی لے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنی رہائش جلد سے جلد اختیار کریں کسی کو یہاں تنگ مت کریں تو وہ بندہ آپ کو دوبارہ بھی کام آئے گا لیکن اگر آپ شروع میں ہی اسے تنگ کر دیں گے تو وہ آپ سے جان ہی چھوائے گا ہاں اب بات کرتے ہیں رہائش کی کہ رہائش کیسے اختیار کی جائے اگر تو آپ سنگل ہیں تو آپ کسی بھی یہاں پہ روما کہا جاتا ہے آپ کوئی بھی فلیڈ ہیں کہیں بھی یہاں پہ پہ بہت ساری انڈین پاکستانی لوگ گھر لے کر رہتے ہیں اور اپنے ساتھ جو کمرے ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں یعنی کہ اپنے کمروں کو کرائے پہ دے دیتے ہیں آپ اسی طرح سے کوئی بھی ڈھونڈ لیجئے یا پھر ایسے بھی کچھ فلیڈ ہیں جو کچھ ایجنٹ سے لے کر ان کے روم کرائے پر دیوں ہیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی روم کرائے پر لے سکتے ہیں ہاں ایک اور بات آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے علاقوں میں رہائش اختیار کریں اگر آپ صرف ایک کمرہ لیں گے تو وہ اتنا مہنگا نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ پورے کا پورا فلیٹ یا پورا گھر لیں گے ظاہر ہے وہ مہنگا ہوگا یہاں پہ علاقوں کے لحاظ سے گھروں کے کرائے اور ان کے بل اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں سائٹ پہ یا کسی ایسے علاقے میں جو بہت زیادہ امیر نہیں جیسے ہم شہری علاقہ نہیں کہہ سکتے یعنی کہ وہ گاؤں ٹائپ ہے یہاں کے تو گاؤں بھی آپ کو شہر جیسے ہی لگیں گے لیکن اگر وہ ویسا ہے تو آپ کو وہاں پہ گھر بہت ہی سستے مل جائیں گے پورے کے پورے گھر لیکن اگر آپ شہر کے سائٹ پہ جیسے کیل والی سائٹ پہ سبنگ جائے سائٹ پہ پترہ جائے سائٹ پہ ہیں تو یہاں پہ آپ کو فلیٹس یا گھر بہت ہی زیادہ مہنگے ملنے والے ہیں ان کا کرایا کم از کم ہزار انگٹ سے اوپر ہی ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ فیملی ہیں تو آپ اپنے ساتھ تین یا چار روم والا فلیٹ یا گھر لیتے ہیں اور اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ساتھ کسی فیملی کو رکھنا ہوگا لیکن اگر آپ سنگل ہیں اور ورٹ کی سلسلمی یہاں آئے ہیں تو یہاں بہت ساتھ پنجابی اور پاکستانی اور انڈین بہن بھائی ایسے ہیں جو پورے کا پورا فلیٹ لے کے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر کے رہ رہے ہیں اور انہیں اور قرائداروں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں ہاں یہاں پہ ایک ایسی ویب سائٹ بھی ہے جس کو مودامائی ڈاٹ کوم کہتے ہیں آپ اس مودامائی ڈاٹ کوم اپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کیجئے لاغن کیجئے اور یہاں پہ آپ اپنے من مطابق گھر یا کمرہ یا کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو رومیٹس بھی آرام سے مل سکتے ہیں ملیشیا کے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے پیسوں کو چپ کر کے اپنے جن میں رکھ لیجر خرچ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا سائیکل لے لو یہ لے لو یا وہ لے لو یہاں کی ٹرانسپورٹ بہت سستی ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو ایزیلی ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے آپ کو یہاں پہ آکے زیادہ گریب یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے گریب یہاں کی ایک ایسی ایپ ہے جو ایک ٹیکسی کا جیسے کام کرتے ہیں لیکن وہ کافی سستی ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہیں بھی لے آ جا سکتی ہے جیسے کہ پاکستان اور انڈیا میں اوبر ہے لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے بھی یوز مت کریں وہ ایکسپنسی بھی ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ کو یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرنے چاہیے وہ کافی سستی ہوتی ہے اگر تو آپ سنگل ہے تو کوشش کریں اپنی رہائش اپنے کام والے جگہ کے قریب قریب ہی رکھیں تاکہ آپ کو ٹرانسپورٹ یوز ہی نہ کرنے پڑے لیکن جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے جائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ اب آپ کو کس قسم کی ٹرانسپورٹ خریدنی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ آ کے آپ کو جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے لینگویج آپ کو یہاں کے یہاں کی لینگویج کو ضرور سیکھنا چاہیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی انٹریکشن ایسے لوگوں سے ہو جو یہاں کی زبان جانتے ہوں یہاں کے لوکل لوگوں کو پسند ہے کہ اگر آپ ان کی زبان میں ان سے بات کریں بیسے تو انگلیس سے کام چل ہی جاتا ہے لیکن موسی لوگ چانتے ہوئے بھی انگلیس آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور وہ بلکہ غصہ کریں گے کہ آپ کو ان کی زبان کیوں نہیں آتی یہاں کے لوگ اپنی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں یہاں آنے کے بعد آپ اپنے لئے چند برطن تو خرید سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ جہیز نہ یکٹھا کریں میرا مطلب ہے بہت زیادہ سامان نہ خریدیں یہاں پہ آپ کو بہت بہت سستی مارکٹس بھی مل جائیں گی دوننے پر تو خدا بھی مل جاتا ہے یہاں پہ ٹو رنگٹ شاپ کے نام پہ ایکو شاپ اور ٹو پائنٹ ون شاپ بھی ہوگی جہاں سے آپ بہت ساری چیزیں آسانی سے خرید سکتے ہیں کراکری کو وہی سے خرید دیئے بہت فینسی جوتے بہت فینسی چیزیں لانے کی ساتھ میں ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگ آپ کو کبھی بھی آپ کے فینسی ہونے کے وجہ سے آپ کے کپروں کے وجہ سے آپ کے لیکسری ہونے کے وجہ سے جج نہیں کرتے یہاں کے لوگوں میں یہ بہت ہی سمپلی سٹی ہے یہاں کے امیر امیر لوگوں کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو انہوں نے بھی پیرو پر چپل ہی پہنی ہوگی یہاں جوب ڈونڈنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو طریقہ آتا ہو اور اگر آپ کا کانٹیکٹ اچھے لوگوں سے اور صحیح لوگوں سے ہے یہاں پہ جوب لینا بہت ہی آسان ہے یہاں پر ڈے یوزلی سکسٹی فائیو رنگٹ پر ڈے سے سیونٹی رنگٹ پر ڈے تک سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں جوب کر رہے ہیں اور کس قسم کے جوب کر رہے ہیں یہاں پہ فیسلیٹیز آپ کو آپ کے پرمیٹ کے لحاظ سے ملتی ہیں گھومنے پھرنے اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے ملیشیا سے بہترین جگہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہوگی جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ زیادہ شاپنگ کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ فیملی ہیں تو اپنے بچوں کے کپڑے کچھ اور سالوں کے لیے ساتھ لا سکتے ہیں